اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قولا آپ نے فرمایا لَقُدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ یقیناً تو خوب جانتا ہے اے فیرون کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمان و زمین کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں یعنی آپ نے فرمایا اے فیرون تو اوپر سے ایسی باتیں کرتا ہے لیکن تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جو بصائر ہیں دل کی آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں وَإِنِّي لَأَغُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور میرے گمان میں تو اے فیرون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فیرون کی بات کا جواب تھا اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مسہور ہیں آپ پر جادو ہو گیا ہے یا آپ جادوگر ہیں تو اس کا یہ کہنا تو جھوٹ تھا باطل تھا جسے فیرون خود بھی جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے یہ بات کہی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آپ کا ارشاد حق اور صحیح چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ فیرون ہلاک ہوا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْدِي تو فیرون نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کر دے حلاک کر دے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمَّعْهُ جَمِعًا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے سلامتی عطا فرمائی فیرون و فیرونی طبعہ و برباد ہوئے وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْقُنُ الْأَرْدَ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو اس زمین میں رہو یعنی مصر و شام کی زمین میں بسو رہو کیونکہ پہلے تو جب فیرونی غرق ہو گئے تو مصر کی سرزمین آتا ہوئی پھر بنی اسرائیل نے شام کی سرزمین میں جہاد کیا اور پھر شام کی سرزمین بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی فَإِذَا جَا أَوَعْدُ الْآَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفَ پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت ہم تم سب کو گھال میل لے آئیں گے یعنی تم سب کو جمع کر کے ایک ساتھ لے آئیں گے قیامت کے میدان میں پھر جو سعادت مند ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا سعادت مند جنت میں جائیں گے بدبخت کافر جہنم میں جائیں گے وَبِلْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا وَبِلْحَقِّ نَزَلْ اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا انہیں قرآن کریم شیطانوں کے خلط ملد سے محفوظ رہا اور کسی تغیر نے اس میں رہ نہ پائی کوئی اس میں تبدیلی نہ کر سکا نہ کر سکے گا تبیان میں ہے کہ حق سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے یعنی ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا عالی حضرت امام اخل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کہ خلیفہ صدل افادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان و الفان میں بڑی ہی پیاری بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آیت شریفہ کا یہ جملہ یعنی وَبِلْحَقِّ انزلنا وَبِلْحَقِّ نَزل یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے عمل مجرب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے آیت شریفہ کا یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے موضع مرض پر یعنی جہاں بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بیزن اللہ اللہ کے ازن سے بیماری دور ہو جاتی ہے حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے متوصلین ان کے عقیدت مند قارورہ لے کر ایک نصرانی عیسائی طبیب کے پاس علاج کیلئے گئے راستے میں ایک اللہ کے نیک بندے ملے جو انتہائی خوبصورت اور بہت اچھا لباس انہوں نے زیبتن کیا تھا اور ان کے مبارک جسم سے نہائیت پاکیدہ خوشبو آ رہی تھی انہوں نے فرمایا کہا جاتے ہو ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا قارورہ دکھانے کے لیے فلان عیسائی طبیب کے پاس جاتے ہیں انہوں نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد چاہتے ہو قارورہ پھینکو واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑو بِالحقِ انزلنا وَبِالحقِ نَزل یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے ان صاحبوں نے واپس ہو کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا انہوں نے مقام درد پر یعنی جہاں درد تھا اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑے یہ کلمیں پڑے فوراں آرام ہو گیا حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تمہیں ملے تھے وہ حضرت خزر علی نبینا و علیہ السلام تھے تو جتنے بھائی جتنی بہنیں درد سماد کر رہے ہیں اگر انہیں کوئی بیماری ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس جگہ پر درد کی جگہ پر رکھ کر اسے پڑھیں بہتر یہ ہے کہ سات مرتبہ پڑھ لیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ آگے اشارت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا یعنی اے محبوب آپ ایمان والوں کو خوش خبری سنانے کے لیے اور ظالموں کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے